تمہیں آخر اعتراض کس بات پہ ہے؟ انہوں نے ایک ایک کر کے مانوں کی ساری خصوصیات گنوائیں مجھے اس کے بچی ہونے پہ اعتراض ہے اس نے نروٹھے پند سے لفظ بچی پر زور دیا ہے؟ کس بات پہ؟ امی کو حیرانی ہوئی امی جان دیکھیں بلکہ سوچیں میں ایم بی اے کر رہا ہوں بلکہ تقریباً کر چکا ہوں اور آپ لوگوں نے لڑکی فرسٹ ایر کی پسند کی ہے اتنا فرق ہے میرا ذہن قبول نہیں کر رہا اس نے مسئلہ بیان کر ہی دیا پاگل ہوئے ہو مانو بھی اب سیکنڈیر میں ہے اور پانچ چھ سال کا فرق ہے اتنا فرق تو اکثر ہوتا ہی ہے اللہ بخشے تمہاری دادی تمہارے دادا سے پورے پارا برس چھوٹی تھی اور ما شاء اللہ دونوں نے کتنی کامیاب زندگی گزاری ساری زندگی اببا جان کو کتنا آرام دیا انہوں نے امی نے رسان سے اسے دادی دادا کی مثال دے کے سمجھانا چاہا چھوٹی تھی نا دادا کے دباؤ میں آکے ان کی ہر جائز نا جائز بات ماندی چلی گئیں بلکل بگاڑ کے رکھتیا دادا چان کو اس کو مرہومہ دادی سے بھی شکوا ہوا شہان بہت بتحصیب ہو کے ہو دادا دادی کے متعلق ایسے بات کرتے ہیں انہوں نے ڈفٹا تھا جی تو ہمارا آج کا نوول ایک ایس ڈیفرنس پیسٹ نوول ہے لڑکے کو بہت مچور قسم کی لڑکیاں پسند ہوتی ہیں کانفیڈنٹ سوبر پر ہی الکھی مچور کے بھی دادا بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنے بچوں کا رشتہ آپس میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور یوں ان لوگوں کا سٹوڈنٹ لائف میں ہی ہی ہیروین ابھی فرسٹ ایر یا سیکنڈ ایر کی ہی ہوتی اور یہ ابھی سٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے ایم بی اے کا تو ان دونوں کا نکاح ایمرجنسی بیسیس پہ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ چار سال کے لیے آٹ آف کنٹری چلا جاتا ہے پھر اس کا کم بیک ہوگا اور پھر آفٹر نکاح بیسٹ ان کی سٹوڈی کی سرازے چلے گی افکورس نوول کی ہیپی اینڈنگ ہے اور اس کی ہیرو کی بہن اور اس کے اور کزنز ہوتے ہیں دو اس کے بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں جو اس کی کزنز بھی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اس کی نوک چھوک چلتی ہیں تو کیوٹ سا لائٹ سا نوول ہے کہ کنے آپ کو پسند آئے گا with ہیپی اینڈنگ